ساری یہ جو حکومت بن گئی اس کے بارے میں پہلے آپ تو یہ بتائیں کہ کیا رہا ہے کیا یہ جو گورنمنٹ فارم ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاشی اور سیاسی حالات تو جیسی وقت چلتے رہیں گے وہ تو زندگی پر ہم اسی طرح ستر پیچھتہ سال کی تاریخ یہی رہی ہے معاشی حالات کے حوالے سے خاص طور پر ہم لوگ بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ شاید آج تک تاریخ میں اس قسم کے حالات کا سامنہ نہیں رہا تو آپ کا پہلے تو کیا خیال ہے سوالے سے کہ جس قسم کی بھی گورنمنٹ فارم ہو تو چکی اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو سیاسی مسائل ہیں وہ خود ہنڈل کرتے رہیں گے ہمارا مسئلہ کیونکہ عوام کے ساتھ یا کسی حد تک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک معاشی مسئلہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت فارم ہوئی ہے کیا یہ آپ کو لگتی ہے کہ ان کے پاس کیا پریورٹیز ہوں گی یہ کل ڈائریکشنز میں آگے بڑھیں گے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرف جائیں گے بھی چیزوں کو معاشی طور پر لے گے دیکھیں اس بات میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے صحیح ہے ہمارے سیاسی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے سماجی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے عدلیہ کے مسائلین انصاف کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہم یقیناً یقیناً ہماری ایک کرپشن کا بھی مسئلہ ہے ہماری گورننس کا مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں دفاعی معاملات بھی موجود ہیں یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنی ذات سے ہے پہلے اچھا وہ کیسے یہ آنے والی حکومت کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ فاتح ہیں بڑے مشکل ہو رہے سر یہ تو دیکھیں ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھی گا کہ میں اگر لاکھ اپنی زمان سے فتح کہتا رہوں اور میری آواز فتح کا اعلان کرتے رہے لیکن میرے جسم کی دوستوی حرکات تو سکنات بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ فتح کا اعلان کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں اور شکست خردہ ذہن جو ہوگا وہ کبھی بھی مضبوط فیصلے نہیں کر پائے گا مضبوط معاشی فیصلوں کے لیے مضبوط سیاسی فیصلوں کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر سے مضبوط کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے اقلاقی کردار پر اس جگہ لانا ہوتا ہے جب میرا ذہن اور دل یہ گواہی دے گا کہ میرا آنے کا راستہ صحیح ہے صحیح ہے تو میں اچھے فیصلے اور مضبوط فیصلے کروں گا صحیح اور تھوڑی دیر کے لیے میں یہ سمجھ بھی لوں سوچ بھی لوں کہ فیصلہ کہیں اور سے آ جائے گا تو میں نافذ کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا کیونکہ کوئی بھی فیصلہ آپ اس وقت نافذ کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پیچھے عوام کی حقیقی طاقت موجود نہیں صحیح کیونکہ جس کے لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے پہلے وہ آپ کو قبول کریں صحیح تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے صحیح اور ہمیں اس چیلنج جو موجودہ اقتدار میں جو بھی لوگ آئیں ان کو سب سے پہلے اس چیلنج کو ایڈریس کرنا چاہیے صحیح یہ میری ذاتی رہا ہے لوگوں کو اختلاف ہو جاتا ہے اپنی ڈائے رکھنے کا پورا پورا حق ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیلنج سے نبردازمہ ہوں گے اس کے بعد آپ سیاسی اور معاشی اور جو چیلنجز ہیں وہ تو آپ کے آئیں گے